دوستو آج کی سوٹ میں ہم آپ کو بتائیں گے ٹی وی کے چینل یا پرگرام کو کیسے ایڈٹ اور تیون وغیرہ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو آٹو تیون کا اپشن مینول تیون اور اس کے بعد پرگرام ایڈٹ کا اپشن ملتا ہے یہ تین اپشن اس میں ہوتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو آٹو تیون کر کے بتاتے ہیں اس کو آپ انٹر کریں گے تو یہ آٹومیٹکلی جو چینل ہیں ان کو سکین کرنا شروع کر جائے گا جو 1% سے سٹارٹ ہوگا اور 100 اس کے درمیان میں جب آپ کو کینسل کرنا چاہیں تو مینیو کے بٹن سے اس ٹیونے کو کینسل کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو ای ٹی وی مینول ٹیسٹنگ یا مینول ٹیسٹنگ جو ٹیون ہوتے ہیں اس کا اپشن ملتا ہے سب سے پہلے آپ سے پوچھ جاتا چینل کی پوزیشن آپ نے کون سے رکھنا ہے کون سے نمبر کے وہ چینل ہو جو آپ نے ٹیون کرنا ہے تو اس کو نمبر ون پر رکھتے ہیں اس کے بعد کلر سسٹم کو آپ آٹو پر کر لیجئے گا اس کے بعد ساؤن سسٹم جو ہے ڈی کے اس کو اگر چین کرنا چاہیں جو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں پر اس میں کوئی پرابلم نہیں اس کے بعد فائن ٹیون کے حساب سے جو بھی آپ ٹیون کرنا چاہتے ہیں وہ فریکوینسی لگائیں اور اس کو اے ایف سی کو آن کر کے اور سرچ کے اوپر آپ نے انٹر کا بٹن پریس کرنا ہے تو یہ آپ کا چینل جو ہے وہ آپ کی پروگرام لسٹ میں ایڈ ہو جائے گا اور مینیو کے بٹن کے ذریعے آپ اس مینیو کو ایکزٹ کر سکتے ہیں یہ ہمارا جو چینل ہم نے ٹیون کیا وہ ایڈ ہو چکا ہے ہمارے پروگرام لسٹ میں یہ سب سے نیچے پروگرام ایڈ کا آپشن ملتا ہے اس میں آپ اس کو ایڈ بغیرہ کر سکتے ہیں اپنے چینل کو اپنے حساب سے اوپر نیچے جو ابھی آپ سکپ کا آپ کو آپشن ملتا ہے رموٹ کنٹرول کے اوپر اسی کلر میں آپ کو بٹن ملیں گے رینیم موو اور ڈیلیٹ یہ ڈیلیٹ کا بٹن ہم پریس کریں گے تو چینل ہمارے ڈیلیٹ ہو جائیں گے یہ ہم نے ڈیلیٹ کر دیا بھی پروگرام لسٹ ہماری پوری خالی ہے اس طرح سے آپ اپنے چینل ایڈ کر سکتے ہیں